اعوذ باللہ من الشیطان اللہ علیہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من ذکرہ شرف لزاکرین الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید العرب والعجم جسمہ مقدس معتر مقدم نورالخدا مصباح الظلم شفیو الامم صاحب الجود والکرم مولان عبل قاسم حبیق علیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وشفیع المزنبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاؤنا الا ایشاء اللہ صلوات پڑے محمد اللہ علیہ السلام علیہ الرحمن الرحیم ایک ہی بار گزارش کرنا چاہوں گا دوبارہ نہیں جن کے گھٹنوں کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا ہے اور خدا نہ کرے سٹیل کی رڈ ان کے پاؤں میں نہیں لگی ہوئی ہے وہ فرش اعضاء پہ بیٹھ جائیں اور خدا نہ کرے اگر ایسی کوئی پرابلم ہے تو میں بانی مجلس سے گزارش کروں گا کہ وہ چیر لگوا دے ان کے لئے جب کبھی کسی کی مجلس میں جائیں اور بیٹھ نہ پائیں تو گھر جا کے یہ ضرور سوچیں کہ ایسا کیا کھایا کہ فرش اعضاء نے بیٹھنے نہیں لیا کہیں بھی جائیں کسی کی مجلس میں جائیں امپورٹنٹ نہیں ہے کون پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا ہے مگر اگر کہیں جا کر آپ فرش اعضاء پہ نہ بیٹھ پائیں کائنلی چیک یورسیلف آپ جب واپس جائیں تو آپ ضرور سوچیں کہ آپ کیا کھا کے گئے تھے کہ آپ کو فرش اعضاء نہیں ایکسیپٹ نہیں کیا مسئلہ بانی مجلس کا خطیب مجلس کا زاکر مجلس کا علاقہ اور محل مجلس کا ہے ہی نہیں یہاں تو حسین کی حکومت تھی حسین کی حکومت ہے اور حسین کی حکومت رہے گی یہ آپ کو سمجھ لیجیے ویسے معاملہ پورا صاف ہو گیا ادھر کوئی مسئلہ نہیں ہے میں نے کہا تھا امید ہے اور یہ یقین ہے کہ واقعا شیرہ ذہین میں مجلس ہو رہی ہے تو دیکھئے مجلس میں بیٹھنے کا ایک اپنا لطف ہے ایک بہت الگ قسم کا لطف ہے جسے آپ شاید روح کی انتہا اور روح کے عروج پہ جائیں تو شاید اسے ذکر میں لا پائیں بشر ہر چیز کو ذکر میں نہیں لا پاتا یہ شجرہ تو خیر بیسک ہے شجرہ نہیں ہوگا تو کوئی سوال ہی نہیں ہوتا کہ یہاں کوئی آئے چونکہ ہمارے یہاں بھیڑ نہیں آتی ہمارے یہاں بھیڑ نہیں آتی ہمارے یہاں ایک بڑی دیوار ہے میں میرے بھائی فخری میٹی صاحب نے جو دیوار کا تذکرہ کیا ہے تو ہمارے یہاں بڑی خاص دیوار ہے دیکھئے ایک دیوار تحارت کی ہے ایک دیوار مودد کی ہے تحارت کی دیوار بھیڑ کو آنے نہیں دیتی مودد کی دیوار ہمیں جانے نہیں دیتی سمجھ رہا ہے یہ اس دائرے میں جو آ گیا اب بھئیہ قائم بڑا مسئلہ ہے وہ چیز پڑھنا مگر میں کوشش کروں گا کہ میں لیا آپ آؤں انشاءاللہ اب میں تھوڑی دیر تک میرے پاس صرف پیتالیس منٹ ہے کوشش کروں گا کہ میں پیتالیس منٹ پوری مجلی صاحب کے سامنے پڑھ سکوں مختصر میں مکمل ہو مجھے پہنچنا بھی ہے اور فلائٹ بھی ہے ایک چھوٹی سی بحث کوئی آپ کے سامنے شروع کی جائے اور آپ کو ساتھ لے کے چلا جائے دیکھئے آپ ہیں شیعہ اور الحمدللہ بہت برسوں کے بعد آپ اس حالت میں آئے ہیں کہ آپ چلا کے کہہ سکیں کہ آپ شیعہ ہیں اس بات کو ہر نظریے سے سنیے گا اور ہر نظریے سے سمجھئے گا چاہے جس بھی انگل سے آپ دیکھیں بڑی مدتوں کے بعد آپ اس حالت میں آئے ہیں مسلمانوں میں موجود اکلوتی قوم ہیں آپ کہ جو یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی آتنگوادی پکڑا جائے اس کا نام ہمارے رہبر کے نام پہ نہیں ہو سکتا میں نے بہت بڑا جملہ تھا اللہ کے کوئی بھی پکڑا جائے اس کا نام ہمارے رہبروں کے نام پہ آپ کو نہیں ملسے کبھی کہیں وقت اور طاقت اور حکومت کے نشے میں اگر آپ نے ہماری آواز دبا بھی دی ہوگی تو جب بھی وہ عدالت کے میس پہ آئے گی فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا انصاف نہیں کیا آپ نے جملے کے ساتھ اللہ کے قسم میں نے ایک گھنٹے کی مجلسی سے ایک جملے میں پڑھی آپ کے سامنے کبھی صدیوں میں آپ نے ہمارے اصولوں کے خلاف فیصلے دے بھی دیے ہوں گے تو اپنے ان فیصلوں پر آپ کھڑے تو ہو سکتے ہیں کھڑے نہیں اتر سکتے اور ہندوستان کی عدالت نے اسی لیے حقشتہ چھیپ کر کے یہ بتایا کہ وہ جو محمد اور علی کا فیصلہ ہے وہ سچا ہے میں نے پھر بہت بڑا جملات درود پڑھیں محمد جورڈن شیعہ اسٹیٹ نہیں ہے وہاں کی عدالت میں یہ ایڈوائزری ہے کہ طلاق اور نکاح کے مسئلے میں اگر کہیں کوئی مدہ اٹھکے تو پڑھوز کے ملک عراق سے قانون کو امپورٹ کر لو اور عراق میں جس قانون پہ عمل ہو رہا ہو اسے مان لو ملک کہیں اور کا مانی کہیں اور کی بات جائے تو ان کا مولانا بات ملک کی نہیں ہے بات سچ اور جھوٹ کی ہے تو آج بھی عدالتیں اس بات کو مانتی ہیں کہ جو فیصلے ہمیں محمد و آل محمد نے دے دیئے ان سے اچھا کوئی فیصلہ اور اگر اس کے آگے کسی نے فیصلہ اپنا سنایا بھی تو عرب میں جیت بھی گیا تو ہندوستان میں ہار گیا میں نے بہت بڑا جملہ پھر کہا درود پڑھے محمد و آل محمد تعلیم تکمیل تعلیم رسالہ ایسی اللہ تعلیم رسالہ ایسی اللہ تعلیم رسالوہ رسالوہ فاقر ہمیں دیکھیں مجلس تو اسی وقت سے شروع ہو گئی جس وقت مرسیہ پڑھنے والے نے مرسیہ پڑھا پھر اس کے بعد میں بیٹھا اپنے اذان سنی میں خاموش رہا آپ خاموش رہے وہ جو ہم چپ تھے وہ بھی عبادت تھی یہ جو ہم بول رہے ہیں وہ بھی عبادت اچھا میری مجلس میں اگر آپ کو واہ واہ دھیرے سے بھی کرنا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں مگر میں آپ کو ٹیکنیکل بات سمجھاتا ہوں جب دل کا مرض بڑھتا ہے تو سانسیں چھوٹی ہو جاتی ہیں پتہ نہیں میں اشارے کیا کرتا ہوں تفصیل کا وقت نہیں ہوتا جب بھی کبھی دل کا مرض بڑھتا ہے تو جو ریسپیریٹری سسٹم ہے وہ شوٹ لیندھ ہو جاتی ہیں جب کبھی آپ کی ریسپیریٹری سسٹم خدا نہ کرے چھوٹی ہونے لگے تو مسجدوں میں مجلسوں میں داد دینا شروع کر دیجئے یقین جانئے جتنی سانسیں یہاں دیں گے لاکھوں گنی سانسیں آپ کو ملتی رہیں گی درود پڑھے محمد والے بھائی شارہ سمجھتے چلے جائے یہ وقت کم ہے کسی ایک عنوان پہ میں بڑھتا ہوں آپ کے سامنے دیکھئے شیعہ ہیں آپ شیعہ اس نہ اشری بارہ اماموں کے ماننے والے ہیں یقین سے کہہ رہا ہوں پورے یقین کے ساتھ کسی کومیونٹی کے پاس جا کے ان کے رہبروں کا شجرہ پوچھ لیجئے آپ کو نہیں ملے گا یہ صرف آپ کے پاس ہے کہ آپ کے یہاں عالم ہر جمعہ کے خطبے میں پورا شجرہ بیان کرتا ہے وہ ایک امام کا نام نہیں لیتا بارہ کے بارہ امام کا نام لیتا ہے چودہ کے چودہ معصوم کا نام لیتا ہے یہ صرف آپ کی کومیونٹی ہے جس کے پاس سننے کا ایک عدب ہے بولنے کا ایک عدب ہے بیٹھنے کا عدب ہے گفتگو کا عدب ہے آپ کسی بھی پروفیشن میں ہو آپ اس بات کو کہ خود وٹنس رہے ہوں گے اپنے پروفیشن میں کہ اگر آپ کے کلیک کو پتا ہوگا کہ آپ شیعہ ہیں تو وہ اس لیے احترام نہیں کرے گا کہ آپ بہت اچھا بولتے ہیں وہ اس لیے احترام کرے گا آپ شیعہ ہیں آپ کسی کو بے عزت کر کے عزت نہیں کمائیں گے میں نے بہت بڑا جمعہ کا اللہ کی قلعہ میں یقین کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں میں کل کل ایم آئی ٹی میں پروگرام میں تھا انڈین سٹوڈنٹ پارلیمنٹ میں ایک سوال ایک سٹوڈنٹ نے کیا اور اس سٹوڈنٹ نے ایک عالم دین بھی کھڑے تھے ان سے بھی سوال کیا اور انہوں نے بھی جواب دیا اور پھر وہ مجھ سے وہی سوال کہ نہیں بھئی میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی گاڑی چلا رہا ہے تو پھر گاڑی چلانے میں اگر اس نے غلطی کر دی تو اسے سزا دی جاتی ہے جسے جس نے گاڑی چلائی ہے قانون تو نہیں بدلا جاتا تو گوہ ویدھان سباہ کے ادھیاکشتیں میں نے کہا بھئی یہ سرکاری سوال ہے اس کا جواب آپ دے لو اگر کوئی شرعی مسئلہ ہوگا تو اس کا جواب میں دوں گا پھر اچانک میں بڑھ کے اس نے کہا کہ سر وہ جب اتنی آزادی کی بات ہندوستان میں ہو رہی ہے اور سمویدھان اتنی اچھے اچھے کام کر رہا ہے تو یہ برقہ جو آپ کے یہاں ہے اس پر آپ کا کیا کہنا ہے یہ کیا کوئی بندش ہے یہ ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے دوسرے عالم بھی تھے میں نے کہا اگر آپ کو جواب دینا ہے تو آپ دے لیجئے انہوں نے جواب دیا پھر اس نے سوال دو رہا ہے کہ نہیں مولانا مجھے آپ سے جواب چاہیے تو میں نے شکر دا کیا مولانا احسان کے تیرے ممبر کے صدقے سے لفظوں کی نششت و برخواست کا یہ عدب ہے کہ معلوم ہے کب بولنا کتنا بولنا کیسے بولنا اور اس کیوں کو کیوں نہ رہنے دینا جس کے لیے بولنا میں نے ان سے کہا کہ جب تم بیس لاکھ کی ایک کار خریدتے ہو اور بیٹھنے کے بعد گاڑی سٹارٹ کر کے چلانے لگتے ہو تو تمہاری گاڑی خود بولنا شروع کر دیتی ہے اٹومیٹک سسٹم پہ اور وہ تمہیں یاد دلاتی ہے کہ تم سے کوئی غلطی ہو رہی ہے پھر تم دیکھتے ہو کہ تمہارا ڈرائیونگ سیٹ بیلٹ جو ہے وہ بند نہیں ہے تم اپنے ڈرائیونگ سیٹ بیلٹ کو بند کرتے ہو پھر بھی وہ جب مشین دوبارہ بولتی ہے تو اپنے بازو میں بیٹھے ہوئے آدمی سے بھی کہتے ہو کہ رول فالو کرو اور سیٹ بیلٹ بند کر لو جب بند کر لیتے ہو تو پھر یہ گاڑی آواز کرنا بند کر دیتی ہے بیس لاکھ تمہارے گاڑی تمہاری زندگی تمہاری پہلے تو تمہیں لگتا ہے کہ یہ بندش کیسی ہے یہ تو مجھے قید بنا دیا یہ تو ہمیں قید کر دیا گیا بھئی اس میں ٹرائیو کرنا اس میں تیز چلنا اس میں داہنے لے جانا بائیں لے جانا گلیوں میں چلنا بڑا مشکل ہے یہ تو ہم نے اپنے آپ کو قید کر دیا ہے تو گاڑی بنانے کی بنانے والی کمپنی کہتی ہے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم آپ کو قید کر رہے ہیں اصول وہ بتاتے ہیں جو آپ کی حفاظت کرتی ہے جو آپ کی حفاظت کرتی ہے ہمارے یہاں تو جوتے چھوٹے ہوتے ہیں یورپ میں تو بہت بڑے بڑے جوتے ہوتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ گھٹنوں تک جوتے پہن کے لوگ چلتے ہیں ان سے آپ پوچھئے یہ جوتا آپ نے پہن کے اپنے پاؤں کو قید کیوں کر لیا ہے تو وہ کہتے ہیں جوتے پاؤں کو قید کرنے کے لیے نہیں راستے کے کارٹوں سے بچانے کے لیے ہوتے ہیں تو میں نے کہا بچوں یہ جو دین کا اصول ہے یہ بشریت کو قید کرنے کے لیے نہیں ہوتا بچانے کے لیے ہوا کرتا ہے ایک بار درود پڑھیں محمد وار جو اصول کے خلاف جو اصول کے خلاف نہیں چلتی اتنی جاگتی ہوئی ہے کہ وہ اپنے مردے کو بھی مردہ نہیں سمجھتی دیکھیں دیکھیں سمجھئے گا اس بات کو دنیا کی ہر کمیونیٹی اپنے مردے کو آخری رسومات میں بڑے سے بڑا خرچہ کرنے کے بعد بس بھول جاتی ہے دیکھئے جب سب قبرستان سے واپس آ رہے ہوتے ہیں تو دو لوگ شیع کمیونیٹی میں قبرستان کے اندر قبر کے نزدیک جا رہے ہوتے ہیں آپ پوچھئے بھئی آپ کہاں جا رہے ہیں وہ بتائیں گے کہ وہ اب تلقین کے لیے جا رہے ہیں بھئی پوری توجہ جو مر گیا اسے کیا سمجھانا ان کا یہی تو فلسفہ ہے جس کا مر گیا اس کا مر گیا ہمارا نہیں مرا کیا کہہ رہا ہوں آپ سے اللہ کے لئے جس کا مرا اس کا مرا ہمارا نہیں مرا ہم اسے بتاتے ہیں سنو اور سمجھ سنایا کسے جاتا ہے حضور جس کے کان ٹھیک ہو سمجھایا کسے جاتا ہے جس کا دماغ ٹھیک ہو بڑا اہم جملہ کہنے جا رہا ہوں میں نے رنوں کی تقریر میں یہ جملہ کہا تھا دورہ کے آگے پڑھ رہا ہوں سوچو ہم کس میار پہ اپنی عقیدت کو رکھتے جب ہم اپنے مردے کا دماغ خراب نہیں مانتے تو محمد کا دماغ خراب کیسے یہ ہے ہمارا ہاتھ ہم اپنے مردے کا بھی دماغ ماذا اللہ سمجھ ماذا اللہ خراب نہیں مانتے ہمیں پتا ہے کہ وہ زندہ ہے پوری توجہ تو ہم رسول کا ماذا اللہ سمجھ ماذا اللہ دماغ کیسے خراب مان سکتے ہیں ہمیں پتا ہے رسول نے جب جب جو جو کہا وہ اپنی پوری انتہا میں سچ تھا حق تھا اور جو انہوں نے کہا بس وہی حق تھا ایک ہے ان کی بات سچ ہونا اور ایک ہے انہی کی بات سچ ہونا ہم نے انہی کی بات مانی ان کی بھی بات مانی ایسا نہیں ہے انہی کی بات پوری توجہ حبیب نام ہے آنے والے کا بھر فقری بھر پوری توجہ بڑے تم وقت میں ختم کروں گا حبیب کہتا ہے چاند کے دو ٹکڑے کر دے پیغمبر کہتے ہیں کس دن کر دو بھر تو کہہ رہا ہے نا ایک چیز کو سمجھئے گا پیغمبر نے کوئی موجزہ خود کو نبی ثابت کرنے کے لئے کبھی نہیں دکھایا کبھی نہیں کبھی کوئی موجزہ خود کو نبی ثابت کرنے کے لئے نہیں دکھایا کہ میں یہ کر سکتا ہوں مجھے مانو کیونکہ کرشموں کے بل پہ وہ نبی نہیں ہیں وہ اپنے وجود میں نبی ہے جیسے مجھ سے پوچھو کہ وہ کب سے نبی ہے تو میں تم سے پوچھوں گا دودھ کب سے سفید ہے تھوڑی سی علمی گفتگو اگر میں تم سے پوچھوں دودھ کب سے سفید ہے تو یہی کہو گا نا دودھ جب سے دودھ بولا جاتا ہے شیر جب سے شیر کہا جاتا ہے ملک جب سے ملک کہا جاتا ہے کالے کلر کا تو اب تک نہیں آیا ہے دنیا میں آیا کیا سفیدی ہے نا اس سفیدی میں کوئی دوسرا رنگ نہیں ہے اس کے وجود میں یہ سفیدی ہے بلکل اسی طرح نبی کے وجود میں نبوت ہے وہ جب سے ہے اب اس کا جب سے ہونا تیہ کرنا ہوگا تو بڑی لمبی بحث ہو جائے گی مگر ہم نے جب مانا تب سے نبی مانا کاش میں سمجھا پاو فرماتے ہیں بتا تب دیکھنا ہے اگر تجھے دیکھنا ہے تو تُو تاریخ بتا اس نے تاریخ بتائی پیغمبر نے بتا پھر جگہ بھی بتا کس جگہ دیکھنا ہے اس نے کہا کو ہے ابو قبیص اب یہ آگے کہتا ہے حبیب کہتا ہے میں پانچ سو لوگوں کو لے کر آؤں گا اگر آپ نے یہ موجزہ دکھا دیا تو یہ پانچ سو لوگ کلمہ پڑھ کے جائیں گے وہ عرب جسے کھانے پینے سے فرصت نہیں تھی جسے اپنے زمین اور جگرافیے کے علاوہ کسی دوسری زمین کا علم نہ تھا وہ رسول سے بات کرے وہ بھی آسمان کی وہ بھی آسمان کی مگر وہ جانتا تھا اب یہاں چھوٹا سا اشارہ لطیف سا اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا وہ جانتا تھا کہ مجھ جیسا ہوگا تو کر نہیں پائے گا حبیب جانتا تھا مجھ جیسا ہوگا تو کر نہیں پائے گا اور اگر کر کے دکھا دے گا تو پھر مجھ جیسا نہیں ہو سکتا پتہ نہیں ان مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے پتہ نہیں ان کے فہم و ادراک کو کیا ہو گیا ہے پتہ نہیں ان کے دماغوں کو کیا ہو گیا پتہ نہیں ان کے اقبال نصیب اور مقدر کو کیا ہو گیا کہ یہ خود کو محمد جیسا اور محمد کو خود جیسا سمجھ رہے ہیں جبکہ حبیب جو کہ مسلمان نہیں ہوا تھا وہ مسلمان ہونے کی شرط میں یہ بات کہہ رہا ہے کہ اگر چاند کے دو ٹکڑے کر دو گے بھئی پوری توجہ چاہ رہا ہوں تو میں نہیں میرے ساتھ پانچ سو لوگ کلمہ پڑھیں گے پیغمبر نے فرمایا جگہ تیہ ہو گئی تاریخ تیہ ہو گئی دن آ گیا تاریخ آ گئی دکل باب ہوا پیغمبر گھر سے نکلے جعفر طالب عقیل علی وہ جو ہمیشہ نبی کے پیچھے رہا کرتے تھے وہ نبی کے پیچھے پیچھے رہے پہاڑ کی اونچائی پر بلندی پر گھنی دھوپ اور بھری ہوئی دوپہری میں کیا سورج جب اپنی شباب پہ ہو تو چاند دکھائی دیتا ہے کیا پہ کیا کہنے ہیں فخری بھائی سبحان اللہ اب بتائیں دکھائی دیتا ہے کیا اب ایک شیعہ اس نعاشری سے بھی سنو کہ پیغمبر کا موجزہ کیا تھا پیغمبر کو چاند کے دو ٹکڑے کرنے ہیں تو چاند دکھانا ہے اور اگر چاند دکھانا ہے تو چاند دکھانے کے لیے اندھیرہ لانا ہے اور اگر اندھیرہ لانا ہے تو پھر سورج کو ڈبانا ہے اور پھر جو سورج ڈبا دے اس سے کون ہی کہے گا کہ اب چاند کے دو ٹکڑے کر کے بھی دکھاؤ بہت کم لفظ میں میں یہ پورے مجلس ڈیڑھ گھنٹے میں بھی پڑھ سکتا تھا مگر کوشش کر رہا ہوں کم لفظوں میں ختم کروں اس حالات میں پانچ سو آدمی اتنا اندھیرہ اتنا اندھیرہ کہ ایک عرب دوسرے عرب کے ہاتھوں پہ ہاتھ کو مار کے کہتا اس سے کہہ دے کہ اب یہ موجزہ دکھا دے ورنہ ہم اندھیرے میں مر جائیں گے اور یہی تو اہلِ بیت کے گھرانے کا کرم ہے کہ انہوں نے کبھی اندھیرے میں چھوڑ آئی نہیں اب ایک ٹیکنیکل چیز پر اگر غور کر لیں پیغمبر اگر اندھیرہ کر بھی دیں تو اپنے جسمے متحر کا کیا کریں اگر اندھیرہ کر بھی دیں اب اپنے مجلسی مجمے سے توجہ چاہتا ہوں اگر اندھیرہ کر بھی دیں تو اپنے جسم متحر کا کیا کرے کہ سنی کتابیں کہتی ہیں کہ پیغمبر کے جسم سے اتنا نور نکلتا تھا کہ ازواج رسول یہ کہتی تھی کہ ہم اپنی کھوئی ہوئی سوئی ڈھونڈ لیا کرتے ہیں شیعہ کتابیں اس سے آگے بڑھ کے لکھتی ہیں وہ کہتی ہیں پیغمبر جس دیوار کے کنارے نماز پڑھتے جسم سے اتنا نور نکلتا کہ دیوار کے اس پار کا مسافر اپنے گھر تک پہنچ جا گیا آئے آئے آپ بتائیں سوچیں صحیح ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم ذکر مصطفیٰ نہیں کرتے ارے بھائی مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے علی کا چشمہ پہننا پڑتا ہے جب تک علی نام کا چشمہ نہ پہنو مصطفیٰ کا چہرہ دکھائی نہیں دیتا ہم نے پہنا اس لیے ہم نے کبھی مصطفیٰ کو اپنے جیسا نہیں کہا میں نے بہت بڑا جملہ کہا چلیے پیغمبر کے اس موجزے کے قریب جاتے ہیں ہجابِ عمر سے خود پہ پردہ کیا اب یہ ایک ایک جملہ ایسا ہے کہ دس دس منٹ وضاحت میں چلے جائیں عالمِ دین بیٹھے ہیں آپ کیوں سے سوال کر سکتے ہیں کہ یہ ہجابِ عمر کیا ہے یہ ہجابِ عمر سے خود پہ پردہ کیا ہے یہی تو ہے یہ یہ ان کی ذات ہے یہ جب چاہیں آئیں جب چاہیں جائیں ان کے پاورس ہیں یہ یہ ان کے ہی پاور نہیں ان کے غلاموں کے یہ پاور ہیں ان کے غلاموں کے یہ پاور ہیں یہ جب چاہیں آئیں جب چاہیں جائیں نہیں بات میں ایسے ہی نہیں کر رہا میں دلیل دیتا ہوا بڑھڑا سلمان مر چکے ہیں سلمان مر چکے ہیں علی خیمے میں داخل ہو رہے ہیں علی داخل ہوئے سلمان نے آنکھیں کھول دے علی آگے بڑھے سلمان نے اٹھنا چاہا علی نے کاندے پہ ہاتھ کو رکھ کے کہا پلٹ جا موت کی طرف یہ جب چاہیں آئیں جب چاہیں جائیں بھئی بات لارا ہوں قریب پوری توجہ چاہ رہا ہوں باستر سلمان کے نہیں ہے زمانہ بدلا زمانہ بدلا پیریٹ بدلا بحلول کے ایک کزن برادر نے سوچا کہ یہ تو بہت بڑی مسئیبت ہے جب دیکھو بادشاہ کے پاس کوئی نہ کوئی بحلول کی شکایت رہتی ہے ہمیں سننا پڑتا ہے تو جیسے ہم کبھی کبھی غصے میں کہتے ہیں نا کہ پتہ نہیں کس کا چہرہ دیکھ لیا پتہ نہیں کس سے ملاقات ہو گئی کہتے ہیں نا غصے میں ویسے ہی اس نے کہا پتہ نہیں کیا معاملات غصے میں کہتے ہیں نا مر جاتا زندہ کیوں ہے سنا ہے نا آپ ویسے ہی کہتا ہے بھائی کہتا ہے مر جاتا زندہ کیوں ہے آنکھیں بند کی بحلول سو گئے اب سب رونا پیٹنا مچ گیا کہ بھائی یہ تو بحلول کا انتقال ہو گیا اب بحلول کو اٹھا کے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جا رہے تھے وہ بھائی سوچ رہا ہے کہ خامخا کی یہ بات کہی میں نے نہ کہتا تو یہ نہ ہوتا بستر سے اٹھ گئے جس بستر پہ سوئے ہوئے تھے جسے اٹھا کے لے کے جایا جا رہا تھا اس سے اٹھ کے بیٹھ گیا کہلے ہیں بھائی پریشان مت ہو تم نے کہا کہ مر جاتے تو میں مر گیا تم نے کہا نہ کہا ہوتا زندہ رہتا تو میں زندہ ہو گیا جب غلاموں کی حکومت ایسی ہے تو مولاوں کی حکومت ایسی ہو درور پڑھیں محمد وال ایک نہیں ہے ہمارے ہاں مدد ایک سے مانگتے ہو دینے والے چودہ ہیں دینے والے چودہ ہیں پیغمبر فرماتے ہیں ہاں بھئی کیا دیکھنا ہے کہ بھر دو ٹکڑے کر دے پیغمبر نے انگلی اٹھائی اشارہ کیا دو ٹکڑے ہوئے ایک ٹکڑہ آسمان پہ رہا ایک ٹکڑہ زمین کی طرف آیا خانِ خدا کا تواف کیا سرِ مصطفیٰ کا تواف کیا اور بہکم خدا گویا ہوا اشہدو اللہ الہ الا اللہ وعنکا محمد رسول اللہ ٹھیک ہے پیغمبر کے عمل کو دیکھئے کہ عصمت کی بنیاد اور عصمت کی پہچان دکھا رہے ہیں کیا کہ زمین پہ کھڑے ہو کے اشارہ کر رہے ہیں مگر اثر آسمان پہ ہو رہا ہے یعنی معصوم کی پہچان یہ ہے کہ وہ عمل زمین پہ کرتا ہے اثر آسمان پہ ہوتا ہے نہیں شاید میں واضح نہیں کر پایا اب اسے اور سمجھا رہا پیریٹ چینج ہوا یہ موجزہ دکھانے کا پیریٹ الگ تھا مدد چینج ہوئی بچوں نے ماں سے کہا ماں کل عید کا دن ہے اور ماں کہتی ہے کل کپڑے آ جائیں گے بھئی پوری توجہ چاہ رہا ہوں یہ عصمت کی پہچان ہے بولتے زمین پہ ہیں اثر آسمان پہ ہوتا ہے اثر آسمان پہ ہوتا ہے دنیا کے جتنے بھی پریسیڈنٹ ہیں جتنی لمبی بھاشن بازی کر لیں مگر ان کی سرحد میں ان کی بات سنی جاتی ہے ان کے ملک کے سرحد کے باہر ان کی بات نہیں سنی جاتی ہے چھوٹا سا ملک ہو یا بڑا سا ملک اس کے سرحد میں اس کی صدر کی آواز سنی جاتی ہے سرحد کے اس پار آواز نہیں سنی جاتی یہ صرف اہلِ بیت کا گھرانہ ہے جن کی کوئی سرحد نہیں یہ پردے کے اس پار کہتے ہیں تو پردے کے اس پار سے آواز سنی جاتی ہے درود پڑھیں محمد وآہ باوازِ بلند ملجل کے ایک بار درود پڑھیں محمد وآہ جی حضور یہ ہیں رسول اور ان کے اہلِ بیت یہی تو یہی تو پرابلم ہے کہ کوئی لاکھ چاہے کہ رسول کے اہلِ بیت میں کسی کو شریک کر دے نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا چونکہ رسول کے اہلِ بیت میں شریک کرنے کی بھی تو شرطیں ہیں بینہ شرط کے تو نہیں کر سکتے نہیں آپ کسی کو بھی تاریخ سے اٹھائیں اور کہیں یہ فلاں تھے نہیں مانا جائے گا بالکل نہیں مانا جائے گا یہاں اسی شان اور اسی وقار کا پورا خیال رکھا گیا ہے جو آدم سے شیس اور شیس سے انوش اور انوش تے قینان یہ سارا کا سارا سلسلہ جو اسمتوں والا سلسلہ ہے نا پورا کا پورا خیال ہے آپ دیکھ لیجئے حالات جو بھی رہے ہوں حالات جو بھی رہے ہوں سید سجاد کربلا کے بعد عبد الملک یہ کہتا ہے کہ آپ دربار میں نہیں آ رہے ہیں ڈر گئے کیا جملہ دیکھیں گے معصوم پلٹ کے کہتا ہے کہ تجھے یہ لگتا ہے کہ تُنہیں حسین کو مار دیا دیکھیں ایک ایک چیز کو محسوس کیا کریں سننا اور سمجھنا ہے ایک الگ چیز محسوس کریں آپ جیسے مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں کہ رشیہ کے فلا شہر میں زلزلہ آیا ہے آپ سنیں گے بھی اور سمجھیں گے بھی محسوس نہیں کر پائیں گے چونکہ آپ اٹیچ نہیں ہیں اس واقعے کے ساتھ میں آپ سے کہوں کہ کیلیفونیا میں بہت بڑا زلزلہ آیا ہے اور اس پر سو لوگ مر گئے ہیں آپ سنیں گے بھی اور سمجھیں گے بھی محسوس نہیں کر پائیں گے کیونکہ کیلیفونیا میں آپ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے مگر اسی کیلیفورنیا شہر میں اگر کسی باپ کا بیٹا رہ رہا ہو کسی کا کوئی اپنا رہ رہا ہو تو فوراں پریشان ہو کے پوچھے کہ بھئیہ محلہ کون سا تھا سٹریٹ کون سا تھا جگہ کون سی تھی ایڈریس کون سا تھا سمجھ رہے ہیں ہم بات تو مجلی سے صرف سنا اور سمجھانا کریں محسوس کیا کریں شیر صرف سنا اور سمجھانا کریں محسوس کیا کریں چونکہ آپ کا رشتہ ہے آپ کا حسین کے ساتھ رشتہ ہے آپ کا علی کے ساتھ رشتہ ہے آپ کا رسول کے ساتھ رشتہ اسے محسوس کریں اسے محسوس کریں گے تو پھر آپ کو اپنے اندر سے نکلنی ہوئی سانسوں کو روکنی کی ضرورت نہیں ہوگی خود بخود باہر نکلے گا چونکہ ہمارے علماء نے کبھی اپنی قوم سنی کا کہو سبان اللہ چونکہ ہمارا یقین ہے کہ ہماری زندہ قوم ہے اسے معلوم ہے درود کہاں پڑھنا ہے اور لعنت کہاں بھیجنی ہے درود پڑھنا ہے یہ رسول ہے اس رسول کی بارگاہ سے جو کوئی وابستہ ہو جائے اسے اس کی جگہ بانتے ہیں ہم سلمان کو سلمان کہتے ہیں ابو ذر نہیں کہتے ہیں ہم ابو ذر کو ابو ذر کہتے ہیں مغداد نہیں کہتے ہیں ہم مغداد کو مغداد کہتے ہیں حضیفہ یمان نہیں کہتے ہیں ہم حضیفہ کو حضیفہ کہتے ہیں رشیدِ حجری نہیں کہتے ہیں ہم رشید کو رشید کہتے ہیں امار نہیں کہتے ہیں ہم امار کو امار کہتے ہیں میسم نہیں کہتے ہیں ہم جس کا بھی نام لیتے ہیں بلکہ میں میں نے ایک جملہ لکھنوں میں کہا تھا بھئی ہمیں انگوٹھی دکھاؤ تو ہم فیروزہ کو فیروزہ کہیں گے ہم عقیق کو عقیق کہیں گے اگر آپ ہم سے کہیں کہ اتحاد کے لیے عقیق کو فیروزہ کہہ دیجئے فیروزہ کو عقیق کہہ دیجئے دور نجف کو حدید کہہ دیجئے میں سبزی کا نام تو نہیں لے سکتا کہ آپ مجھ سے کہیں کہ شلجم کو ادرک کہہ دیجئے اور ادرک کو شلجم کہہ دیجئے بھائی ہمیں تو جو دیکھے گا دیکھے گا ہم سنیچر کو سنیچر کہیں گے منگل کو منگل کہیں گے بدھ کو بدھ کہیں گے جمعہ کو جمعہ کہیں گے درود پر ہے محمد و آہا سمجھ رہا بس آخر جملہ اور ربط مسائب اور ملیس تمام ہم جو ہوتا ہے وہ بیان کرتے ہیں سنا ہے سائنس بڑی ترقی کر رہی ہے سنا ہے سنا ہے ٹکنولوجی نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ آنے والے سو سالوں کے اندر ڈیلی اور ٹوکیو کا رستہ ایک گھنٹے میں تیہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے سنا ہے سنا ہے کہ آٹیفیشیل ڈیٹس سے ہٹ کے انسان کی زندگی بچانے کے سارے اپائے سوچے جا رہے ہیں سنا ہے کہ اب کیمیکل میڈیسین بند ہونے والی ہے وہ لائٹ اینڈ کلر میڈیسین انٹیڈیوز ہونے والی ہے سنا ہے کہ اب دوائیں مریضوں کی خون سے بنای جائیں گی تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کہ ان میں کیا کمیاں ہیں اور کیا خوبیاں ہیں ان کمیوں کو انہی سے بھرپائی کی جائے ان کی کمیوں کو انہی سے دور کیا جائے سنا ہے یہ سارے کام بہت جلد ہونے والے ہیں پتہ نہیں ہم اس وقت اس زمانے میں زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے سنا ہے کہ ٹیلیکوم کمپنیاں اب ایک ایسا ڈیوائس بنانے والی ہیں جو ہواوں سے خلاوں سے فضاؤں سے میدانوں سے جنگلوں سے سہراؤں سے زمانے زمانے بھر میں پھیلی ہوئی آوازوں کو ریکارڈ کر کے سننا چاہ رہی ہیں کہ نہ جانے کس محل میں کس دربار میں کس بازار میں کس میدان میں کیا کیا بولا گیا ہے ذرا ہسٹوریکل فیکٹ کو سنیں اور سمجھیں اگر ایسا ہے اور ایسا ہونے والا ہے تو میں شیعہ کومینیٹی کی طرف سے اس ساری کمپنی کو کہنا چاہتا ہوں ہماری ساری دولتیں لے لو مگر ہمیں وہ آواز سنا دینا کہ کیسے رسول نے کہا تھا من کن تو مولا ہو ہماری ساری دولتیں ہمیں یہ سنا دینا کہ اس میدان میں رسول نے کیسے کہا تھا من کن تو مولا ہو فہازہ علی ان مولا تاکہ وہ آواز سننے کے بعد ان مکروح چہروں کو ہم سوچ تو سکیں جن کے سامنے اُٹھایا پھر بھی نہ مانا جن کے سامنے بیان کیا پھر بھی نہ مانا اور یہی نہ ماننے والے لوگوں کا ایک بڑا دل تھا جو دل کربلا میں آیا بہت جگہوں پر ہمارے علماء کے درمیان بھی کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جس میں ہم روایت میں علچ کے رہ جاتے ہیں روایت سے پہلے آپ کا وزڈم ہے دماغ جو کہا جائے گا اسے ہم پہلے عقل کی طرازو پہ تولیں گے whether it is possible اور not possible یہ ممکنہ ہے یا غیر ممکنہ ہے بھئیہ اس نظریہ کو سنیے گا اور یہ میں بہت الگ نظریہ رکھتا ہوں کربلا کی جنگ کو چھوٹا دکھانے کے لیے اور حسین کے زخموں کو کم دکھانے کے لیے کربلا میں موجود یزید کی فوج کی تعداد کو کم دکھایا جاتا ہے میں سترہ سال سے ایکٹیف پولیٹکس میں ہوں اس لیے مجھے ہسٹری کے یہ فیکٹ معلوم ہے کہ کب ہسٹری میں کس چیز کو ڈالا جاتا ہے تاکہ سو سال کے بعد اس کے کیا نتیجہ ہیں مجھے معلوم ہے کہ کیسے پریسنالیٹی بیلٹ کی جاتی ہے اور کیسے پریسنالیٹی سپوائل کی جاتی ہے کیسے پیڈ نیوز بنتی ہے کیسے پیسے دے کے تاریخیں لکھوائی جاتی ہیں کیسے پیسے دے کے اپنی تاریخیں کروائی جاتی ہیں کیسے پیسے دے کے لوگوں کو جو چھپاس کی بیماری ہوتی ہے ایک عام زبان میں میں استعمال کروں یہ کوئی آج کی نہیں ہے کہ لوگوں کو چھپنے کی بیماری ہو جاتی ہے کہ کہیں نہ کہیں میری فوٹو آنی چاہیے چھپنا چاہیے تو یہ جو بیماری ہے یہ برسوں سے چلی آ رہی ہے یہ بڑا کینسر ہے جو شخصیت میں جب لگ جائے شخصیت ختم ہو جاتی ہے جی جی بالکل یہ وہ جملے ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ میں یہ سترہ سال جو میں نے بہت قریب سے چیزوں کو دیکھا ہے یہ اس کے نتیجے میں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو دکھایا جاتا ہے کہ تعداد کربلا میں کم تھی یہ کہیں نہ کہیں اس پولٹکس سے مجھے امپریزڈ لگتی ہے کہ جو یہ دکھانا چاہتی ہے کہ حسین کے اتنے زخم نہ تھے میں آپ کو صرف ایک آئیڈیا دینا چاہتا ہوں اور آپ سوچئے گا پیغمبر کے آخری حج میں کتنے لوگوں کا مجمع تھا یہ ذرا سا میرے ساتھ دو منٹ بس بول کے بات کر لیجی آپ پھر میں مسائب دو منٹ پڑھ کے ملیس ختم کروں گا سوالا کا مجمع تھا حج غریب پر واجب نہیں ہوتا حج اب میں وشلیشن کر رہا ہوں ہندی کی بھاشا میں میں وشلیشن کر رہا ہوں آپ کے سامنے ٹھیک ہے نا سمجھئے گا حج میرے بچوں غور سے سننا حج غریب پر نہیں ہوتا کس پر فرض ہے مستقی پہ صاحب استطاعات پہ جس کے پاس پیسہ ہو جو ہیومن ہسٹری ہے یعنی انسانیت کی جو تاریخ ہے اس میں ہر کومیونٹی میں صرف دس سے بیس پرسنٹ پیسے والے ہوتے ہیں باقی سب غریب ہوتے ہیں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے ممبر سے اتار دینا ٹھیک ہے ہر کومیونٹی میں ایٹی پرسنٹ لوگ غریب ہوتے ہیں ٹین سے ٹوئنٹی پرسنٹ لوگ امیر ہوتے ہیں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں نا تو سوالاک وہ لوگ تھے جن پر پیغمبر کے ساتھ تھے اب میرے ساتھ ساتھ رہیے گا تاکہ آپ سمجھ سکیں جب سوالاک امیر لوگ تھے تو پھر غریب کتنے ہوں گے ایٹی پرسنٹ آپ ایڈ کر دیں اسے اور اس کے بعد آپ آگے چلیں کہ اتنی آبادی کاغذ پر لے کے بیٹھ جائیے گا اتنی آبادی اس وقت مسلمانوں کی ہو سکتی ہے یہ میں دس اور گیارہ کی بات کر رہا ہوں ایک سٹھ کی بات نہیں کر رہا تھوٹی یز وہ جو زمانہ تھا جس زمانے میں اہلِ بیت پر ستم کی پولیسی کی انتہا کر دی گئی میں ستم اور پولیسی دونوں ملا رہا ہوں ایک ہے کسی آدمی کا برا کہہ کے نکل جانا ایک ہے ایسے حالات بنانا کہ جو بھی نکلے برا کہے سمجھ رہا میری بات کو ایسے حالات کرنا ہے لبیت کے لیے اس پورے حالات سے گزر کے پچاس سال کے بعد یہ جو دس لاکھ کا مجمع ہے جب یہ ملٹی پلائی ہو کے ساٹھ سال کی آبادی میں آیا ہوگا تو اس کی تعداد کتنی رہی ہوگی سوچنا میں اپنے آکڑے نہیں دے رہا ہوں اس میں سے میکسیمم اہل بیت کی دشمنی میں کربلا میں موجود تھے میں کوئی آکڑے نہیں دے رہا ہوں کہ کل کو آپ مجھے کہیں آپ نے یہ بولا تھا آپ مجھے دکھائیے میں تو تاریخ دکھا رہا ہوں آپ کو میں ورق نہیں دکھا رہا ہوں آپ نے اپنے علماء سے سنا ہے نا سوال آگ کے مجمع میں اعلان کیا تھا ڈیٹ نکال لیجئے گا کب اعلان کیا تھا منکنتو مولا کا اور آپ نے سنا ہے نا کہ کربلا میں حسین نے کہا تھا حلم ناصرین ینسورنا ڈیٹ نکال لیجئے گا پھر ان کی آبادی کو ملٹیپل کیجئے گا کہ یہ چالیس پچاس سال کے پیریڈ میں کتنے ہو جائیں گے اور یہ جتنے ہو جائیں گے ان میں سے کتنے لوگ موجود تھے حسین کے خلاف تو کوفے میں مریض تک کوئی اجازت نہیں تھی کہ باہر نکلے اگر باہر دک گئے تو یہ سوال ہوگا کہ کربلا کیوں نہیں گئے حاکم کی اطاعت میں حسین کے خلاف سمجھ لیجئے گا یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے یہ قلب رشید نے نہیں لکھی نہ قلب رشید نے بنائی ہے میں آپ کو کربلا سے نزدیک لے جا رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکے اسی لئے کسی عالم نے جب یہ کہا کہ مولا کے جسم پر چار ہزار زخم تھے اسی رات خواب میں رسول خدا آئے فرمایا میرے حسین کا مسائب پڑھ لیکن زخم کے عداد نہ بتا کتنے زخم تھے بیٹا اپنے باپ کو نہیں پہچان رہا سیدہ سجاد کہتے مجھے لگا جیسے کوئی تائر کھڑا ٹھیک ہے نا آپ شاید سمجھ نہیں پائیں اس بات کو اور میں شاید آپ کو سمجھا بھی نہ پا کبھی تائر کو کبھی تائر کو دیکھئے گا کہ جب وہ اپنے پڑوں کو آدھا کھول کے اور آدھا پھیلا کے کھڑا ہو تو کیفیت کیا ہوتی ہے یعنی بازو سے لے پورا جسم تیروں سے بھرا ہوا تھا اور صرف تیروں سے نہیں بھرا تھا بلکہ تیروں پر تیر لگے ہوئے تھے یہ حالت تھی حسین کی ایسے حالت میں مقدس زنجانی کا جملہ سلام مسالم پر کہتے ہیں سکینہ کہتی ہیں بابا سینے سے لگا لے ہاتھوں کو پھیلا کے فرماتے لالہ سینے سے لگ جا بابا تیرے جسم میں کوئی خالی جگہ نہیں حسین بیٹھ کے اپنے سینے سے تیروں کو نکالتے ہیں اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کہتے لال سو جا اللہ میں مرہوم رشید طورہ بھی پڑھا کرتے تھے سکینہ کی آنکھ لگ گئی تھوڑی دیر کے بعد فرماتی بابا جا خدا حافظ لال اب کیوں بھیج رہی ہے بابا جب آنکھ لگ گئی تو دادی کو خواب میں دیکھا کہتی سکینہ میرے حسین کو آنے جزاکم اللہ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید شہد جب بھی حسین کی مجلس میں رویا کرو بابا سے بلند رویا جب بھی کسی کی ملیس ہوتی ہے تین قسم کے رونے والے ہوتے ایک گلی والا روتا ہے ایک پڑوس والا روتا ایک تہزیب سے روتا مگر گھر والا داڑے مار کے روتا ہے بے کسی میں روتا یہ نہ دیکھا کرو تمہیں کون دیکھ رہا بس یہ سوچا کرو تین بیٹیاں مجلس میں موجود ہے کسی کونے میں نبی کی بیٹی کسی کونے میں علی کی بیٹی کسی کونے میں حسین کی روایت میں موجود ہے سید سجاد کونیوں کے بل جھک کر جب تمہارا روتا ہوا چہرہ اور نکلتی ہوئی دھارے مار تو آواز سنتے رو کے کہتے ہیں چانے والے تیری رونے کی آواز بلند ہوئی سجاد کو سکون ملا دوسرا جملہ فرماتے چانے والے تُنہ خطیب سے روایت سنی ہے میرے اکبر کو گرتے نہیں دے گا جزا کم اللہ جزا کم اللہ حسین کو کتنی محبت تھی اپنے بیٹ علی اکبر سے بس دو جملے مسائد کے اور مللس تمام ہے تاریخ کہتی ہے حسین میدان میں آئے چار طرف ستیر طبر کی باری چھوئی مجلوم امام گھوڑے پہ سبل نہ سکا بیاسی بار میرے مولا نے زمین کربلا سے اٹھنے کی کوشش کی جب میرا مولا کربلا کی زمین سے اٹھ نہ سکا اپنی کوہنی سے پوری طاقت سے اپنی گردن کو اٹھایا زلجنہ نے سر جھکایا اے میرے مولا بتا کیا خدمت کرو بس یہ مدد کر خود کو میری پیٹ پہ ڈال دے پلٹ کے زلجنہ سے پوچھا کیا کرے گا مولا تیرے نانا کے روزے پہ لے جاؤں گا تیرے بابا کی مردد پہ لے جاؤں گا تیرے ماں کی قبر پہ لے جاؤں گا زلجنہ وہ دیکھ میرے نانا موجود ہے وہ دیکھ میرا بابا موجود ہے وہ دیکھ میری ماں فاطمہ جزاکم اللہ جزاکم اللہ حسین ہاتھوں کو اٹھایا حسین ہاتھوں کو اٹھایا زلجنہ ایک کام کر اپنی گردن کو میرے بازوں کے درمیان میں ڈال زلجنہ نے گردن ڈالی دیرے دیرے اپنی گردن اٹھانا شروع کی حسین دیرے دیرے اٹھتے گئے سوال کرتا مولا کیا دیکھ نہ چاہتا خزوج جنہ ٹھہر میں دیکھ چاہتا ہوں میرا عباس کیسے سو رہا زلجنہ ٹھہر میں دیکھو تو زلجنہ میرا علی اکبر کا ہے ہائے حسین ہائے علی اکبر ہائے کربلا لعنت اللہ علی قوم الظالمین و سیعلم اللذین ظلم ایام انقلب انقلبون اننا للہ و اننا الیه راجون اللہ مرضو ایمانا صادقا و لسانا ذاکرن و علم نافعن وردا صالحا و عملا متقبل و توبت سوحا صل اللہ علی محمد و آلہ تیبین الطاہرین بفضل و رحمت یا ارحم الرحمین حضرات مومنی بڑے خلوص کے ساتھ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ مبارک اخلاص کی طلاوت محق مروم نازم حسین ابن مروم عاشی حسین کے رفع حطور سلام اللہ اللہ موسیقی موسیقی موسیقی